اب جمہو کشمیر کا وشے اٹھا لیجئے وہاں نیشنل کانفرنس کے لیڈر ہیں فاروق عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ 370 کو اپرویٹ کرنے کے لیے میں چائنہ کی انشاءاللہ چائنہ کی مدد لوں گا یہ ہمارے راشتر بھگتے ہیں ایک پی ڈی پی کی نیتا ہے کہتی ہیں کہ میں تیرنگا کو تب ہاتھ لگاؤں گی جب ہمارا جمہو کشمیر کا جھنڈا ہوگا تو تیرنگا کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی یہ ہیں ہمارے نیشنل لیڈر ہمارے ایک کانگریس پارٹی ہے جو یہ دھیان میں ہی نہیں رکھتی کہ موڈی جی کا ویروت کرتے کرتے دیش کا ویروت کرنے لگتے ہو اور اس گھپکر کے ایلائنس اور گینگ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہو میترو ان سب چیزوں کو ہم کو سمجھنا چاہیے جاننا چاہیے ابھی ابھی راہل گاندی نے کہا کہ کالا دیوش ہے 26 سے 11 کل بیت کر کے ہٹی تمہارے سامنے وہ کالا دیوش بیتا تھا ایک واقعے تمہارے سے ٹوٹر ہینل سے نہیں نکلا اور آپ جو دیش کے وکاس میں لگے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوپر کالا دیوش کی بات کرتے ہو اور کون بول رہا ہے بھول گئے کہ آپ کے دادی نے ایمرجنسی لگائی تھی بھول گئے کہ ایک لاکھ سے زیادہ لوگ میسا اور ایف آئی آر میں بند کیے گئے تھے بھول گئے کہ پریس کو آپ نے بند کر دیا سنسرشپ لگا دی اور آپ لوگ آج کالا دیوش کی بات کرتے ہو سنسرشپ لگا دیوش کی بات کرتے ہو